موسیقی وزیر اعظم عمران خان اور بنگلہ دیشی ہم منصب شیخ حسینہ واجد میں ٹیلی فونک رابطہ عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کے صورتحال سے آگاہ کیا کہا خطے میں امن و سلامتی اور ترقی کے لیے مسئلہ کشمیر کا پورا امن حل تلاش کیا چھائے وزیر اعظم نے بنگلہ دیشی ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی شیرمن پیپلز پارٹی بلال بھٹو کا نیب کو بند کرنے کا مطالبہ شیرمن نیب عہدے سے استیفہ دیں اور گھر جائیں سپریم کورٹ کے فیصلے میں واضح ہے کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا عید کے بعد آل پارٹی کانفرنس کے لیے کام شروع کر دیا شیواز شریف کی صحتیاب ہوتے ہی اے پی سی ہوگی نیب کو بند کرنے کے مطالبے پر وزیر اطلاع شبلی فراز کا چواب اپنے بیان میں کہا کہ بلاول زہداری کی جانب سے نیب بند کرنے کی پکار کا مطلب ہے کہ ہمیں عوام کو لوٹنے سے کوئی نہ روکے کوئی نہ پوچھے شوروں سے نجات قوم کا مقدر ہے عمران خان وسیلہ ہے وفاقی وزیر براد سعید کا بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس پر رد عمل مزید کہا کہ بدنوانیوں کا کوئی اتحاد احتساب پر اثر انداز نہیں ہو سکتا سارے چور مل کر احتساب سے بچنے کے لیے زور لگاؤ کا نعرہ لگانے کی تیاریاں کر رہے ہیں اپوزیشن اے پی سی کا منصوبہ بنا رہی ہے نواز شریف کو فوراں واپس لانا ہوگا کیونکہ شہباز شریف تو اپوزیشن کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے وزیر آزم کے معاونے خاصو سے شہباز گل کہتے ہیں نواز شریف خود تو آئیں گے نہیں حکومت کو عید کے بعد ان کی واپسی کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے غیر متحدہ اپوزیشن پارٹیاں ایک دوسرے پر یقین کرنے کا قطعی تیار نہیں بلاول زرداری اپنے والد صاحب اور خود کو بچانے کے لیے شہباز شریف کا کندھا لینے پنجاب آئے شہباز شریف نے ٹرخا دیا وزیر اطلاعات پنجاب فیاضل حسن شوہان کا بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس پر رد عمل کہا ایک دفعہ پھر میری پیشن گوئی سس ثابت ہوئی کہ اپوزیشن غیر متحدہ اور فیک ہے ایک اور نیک نہیں آسمان گرا نہ ہی زمین پھٹی راول پنڈی میں بدبخ بیٹے کا ماں پر بہیمانہ تشدد مقدمہ درج ہونے کے باوجود میاں بیوی گرفتات نہ ہو سکے پولیس کے مطابق ارسلان اور بیوی نے چھے اگست تک عبوری زمانت کرا لی عدالت کا ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم حکومت کا بڑا فیصلہ قومی مالیاتی کمیشن سے حفیظ شیخ کو نکال دیا نیا نوٹفیکشن جاری کر کے اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کر دیا اٹورنی جنرل نے بتایا کہ جس نوٹفیکشن کو چیلنج کیا گیا وہ حکومت نے واپس لے لیا تھا نئے نوٹفیکشن کے مطابق حفیظ شیخ کو کمیشن میں شامل نہیں کیا گیا تھا عدالت نے قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل کے خلاف نونلی کے رہنوان خورم دستگیر کی درخواست نمٹا دی بھارتی جاسوس قلبوشن یادیف کی سزا سے متعلق عالمی دالت انصاف کے فیصلے پر عمل درامت کا فیصلہ حکومت نے قلبوشن یادیف قانونی نمائندہ مقرر کرنے کی درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں دار کر دی درخواست میں وفاق کو بزریا سیکرٹی دفاع اور جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ جی ایچ کیو کو فریق بنایا گیا دو سال میں کرپشن کا ایک بھی داگ حکومت کے دعون پر نہیں عثمان گزدار نے آپوزیشن کی تنقید کے جواب میں کہا کہ ایسی شفاف حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی ہماری حکومت نے وسائل کا رخ عوام کی طرف موڑا آپوزیشن ذاتی مفادات کا تحفظ کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے ملک بھر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید ایک ہزار تین سو بتیس مریض سامنے آگئے ایک دن میں کرونا آٹیس افراد کی جانے نگل گیا عامباد کی مجموعی تعداد پانچ ہزار چھ سو ستتر ہو گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھارہ ہزار تین سو اکتیس نائے ٹیسٹ کیے گئے اب تک دو لاکھ تس ہزار چار سو اٹھ سٹھ مریض سہتیاب ہو چکے سپریم کورٹ کا یوٹیوب پر قابل ادراز مواد کا نوٹس دے لیا جسٹس کازی امین نے ریمارکس دیئے کہ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں آخر اس کا اقتدام تو ہونا ہے یوٹیوب پر لوگوں کو فوج عدلیہ اور حکومت کے خلاف اکسایا جاتا ہے ایف آئی اے اور پی ٹی اے نے دیکھا ہے یوٹیوب پر کیا ہو رہا ہے ایدالعظہ قریب آتا ہی ملک بھر کے مویشی منڈیوں میں رونکے مڑ گئی کروانی کے جانور قریدنے کے لیے شہریوں نے مویشی منڈیوں کا روک کر لیا لاہور کی مویشی منڈی شاکر کانچرہ میں جانوروں پر انٹری فیس آئے دیگر گیارہ منڈیاں ٹیکس فری آسام میں سیلاب سے تباہی وسیر اقبا زریاب آ گیا لاکھوں افراد کی محفوظ مقامات پر منتقل انیشن پارک سے جانوروں کو ریسکیو کر لیا گیا چین کے مشرقی حصے میں بھی سیلاب اندادی کاروائیاں چاہ رہے ہیں دنیا بھر میں ایک کروڑ اکاون لاکھ ہٹارہ ہزار پانچ افراد کرونا سے متاثر حلاقتوں کی تداد چھاہ لاکھ بیس ہزار تن تالیس ہو گئی اب تک کرونا سے متاثر اکانوے لاکھ چونتیس ہزار تین سو چوون مریض سے احتیاط کرونا سے نیو یارک فلوریڈا ٹیکساس نیوجرسی سب سے زیادہ متاثر اسپین میں کرونا کی دوسری لہر کا فتشہ اسلام علیکم کوہنو نیوز کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید میرا نام ہے اسامہ بن عبایت ہیڈلنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیلات کی طرف پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کا بنگلہ لیشی ہم منصب سے ٹیلی فون اقرابتہ عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا کہا خطے میں امن و سلامتی و ترقی کے لیے مسئلہ کشمیر کا پورا امن حل تلاش کیا جائے وزیراعظم نے شیخ حسینہ واجد کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی تھی وزیراعظم عمران خان نے بنگلہ لیشی ہم منصب شیخ حسینہ واجد سے کرونا سے حلاقتوں پر دکھ کا اظہار کیا دونوں رہنماؤں نے کرونا کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر تبادہ خیال کیا وزیراعظم نے کرونا کی روح خام کے لیے بنگلہ دیشی قیادت کی تعریف کی جبکہ عمران خان نے انسانی جانے بچانے کے لیے پاکستانی حکومت کے اقدامات سے بھی آگاہ کیا چیرمن پیپلز پارٹی بلاول پٹو کا نیپ کو بند کرنے کا مطالبہ چیرمن نیپ بہت سے استیفہ دیں اور گھر جائیں سپریم کورٹ کے فیصلے میں واضح ہے کہ نیپ سیاسی انجنیرنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا عید کے بعد آل پارٹی کانفرنس کے لیے کام شروع کر دیا شہواز شریف کے صحتیاب ہوتے ہی اے پی سی ہوگی چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول پٹو زرداری کا کہنا ہے کہ چیرمن نیپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھا ہے تو استیفہ دے کر گھر چلے جائیں ایمنسٹری انٹرنیشنل بھی کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی کرپ ترین حکومت ہے چینی آٹے اور پیٹرول سمیت ہر چیز میں کرپشن کی گئی مالم جببہ اور بی آٹی کرپشن کے سوال پر دھمکی دی جاتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیپ کو سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے نیپ کو صرف آپوزیشن کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے نیپ کو ختم کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈر کو اکٹھا ہونا چاہیے چوروں سے نجات قوم کا مقدر ہے عمران خان وسیلہ ہے مفاقی وزیر مراد سعید کا بلاول بھٹو کی پیس کانسٹنس پر رد عمل مزید کہا بعد انوانیوں کا کوئی اتحاد احتساب پر اثر انداز نہیں ہو سکتا سائے چور مل کر احتساب سے بچنے کے لیے زور لگاؤ کا نالا لگانے کی تیاریاں کر رہے ہیں مفاقی وزیر مواصلات نے کہا کہ عمران خان نے رائیونڈ اور سندھ کے چوروں سے بے اقبق قوم کی جان چھڑائی سارے چور مل کر احتساب سے بچنے کے لیے زور لگاؤ کا نالا لگانے کی تیاریاں کر رہے ہیں مگر چوروں سے نجات قوم کا مقدر ہے بلاول کو دراصل نیپ یا نیپ قانون پر نہیں انہیں چوری اور ڈاکہ زنی کے بارے میں سوالات پر اتراز ہے تاہم پارلیمان کو استعمال کرنے کے قاب دیکھنے والوں کو سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا یہاں وہاں بھاگنے سے کام نہیں چلے گا سامنے آئے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں گے غیر متحدہ اپیٹشن پارٹیاں ایک دوسرے پر یقین کرنے کو قطعی تیار نہیں بلاول زرداری اپنے والد صاحب اور خود کو بجانے کے لیے شہباز شریف کا کندھا لینے پنجاب آئے شہباز شریف نے ترکھا دیا وزیر اطلاع پنجاب فیاضل حسن چوہان کا بلاول پٹو کی پریس کانفرنس پر رد عمل کہا ایک دفعہ پھر میری پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی کہ اپوزیشن غیر متحدہ اور فیک ہے ایک اور نیک نہیں بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے کہ مصداق بلاول پنجاب سے جاتے ہوئے دشنام ترازی کا سہارا لے رہے ہیں وزیر اطلاع پنجاب فیاضل حسن چوہان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت آج بھی اور ماضی میں بھی کرپشن اور اقربہ پربری کی وجہ سے جانی مانی اور پہچانی اور گردانی جاتی ہے جالی اکاؤنٹس کے ذریعے اپنا اپنے والد اور پھپھی کا کچن چلانے والے بلاول کے موز سے وزیر اعظم امنان خان پر تنقید جشتی نہیں حکومت کا بڑا فیصلہ قومی مالیاتی کمیشن سے حفیظ شیخ کو نکال دیا نیا نوٹیفکیشن جاری کر کے اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کر دیا اٹارنی جرنل نے بتایا کہ جب نوٹیفکیشن کو چیلنج کیا گیا تو وہ حکومت نے واپس لے لیا تھا نئے نوٹیفکیشن کے مطابق حفیظ شیخ کو کمیشن میں شامل نہیں کیا گیا عدالت نے قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل کے خلاف نون لیگ کے رہنما خورم دستغیر کی درخواست دمٹا دی جسٹس آمیر فروغ کی سربراہی میں دور اکنی بنچ نسمات کی لیگی رہنما موسن شاہ نماز رانشاہ نے کہا کہ ہمارا اعتراض تھا کہ ہم سے مشاورت کے بغیر مالیاتی کمیشن تشکیل دیا گیا ہماری یہ کامیابی ہے کہ حکومت کو ہم نے آئین کے تحت کام کرنے پر مجبور کیا مسلم لیگ نون کی جانب سے حفظ شیخ کی کمیشن میں شمولیت کو چیلنج کیا گیا تھا پرانے کمیشن میں حفظ شیخ سمیت گیارہ میمبران شامل تھے سپریم کورٹ کا یوٹیوب پر قابل اعتراض مواد کا نوٹس لے لیا جسٹس کازی امین نے ریمارکس دیئے کہ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں اگر اس کا اختتام تو ہونا ہے یوٹیوب پر لوگوں کو فوج عدلیا اور حکومت کے خلاف اقصایا جاتا ہے ایفتائیے اور پی ٹی آئی نے دیکھا ہے یوٹیوب پر کیا ہو رہا ہے سپریم کورٹ نے فرقہ ورانہ جرم میں بلویس شوکت علی کی زمانت کے مقدمے میں اس بات کا نوٹس لیا جسٹس کازی امین نے کہا کہ ہمیں ازادی اظہار رائے سے کوئی مسئلہ نہیں ہم عوام کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں اور ہماری کارکرتگی اور فیصلوں پر عوام کو بات کرنے کا حق ہے لیکن نجی زندگی کا حق بھی ہمیں آئین دیتا ہے ہمارے خاندان کو بخشا نہیں جاتا ججز کو شرمندہ کیا جاتا ہے کال ہم نے فیصلہ دیا اور وہ یوٹیوب پر شروع ہو گیا ایسے جرم کے مرتقب کتنے لوگوں کے خلاف کاروائی ہوئی آسمان گرا نہ ہی زمین پھٹی رہا اولپنڈی میں بد وقت بیٹے کا ماں پر بہیمانہ تشدد مقدمہ درج ہونے کے باوجود میاں بیوی گرفتار نہ ہو سکے وزیراعلا پنجاب صدار عثمان بزدار کے دعایت پر وزیراعلا پنجاب کا واقعہ کا سخت نوٹس کہا ملزم کو فوری گرفتار کر کے سخت کاروائی کی جائے گی ادھر وزیراعلا پنجاب نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے آر پی اور اولپنڈی سے ریپورٹ طلب کر لی عثمان بزدار نے ملزم کی جلد گرفتاری کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ماں جیسی ہستی پر تشدد کرنے والوں کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے تشدد کا نشانہ بننے والی بازر خاتون کو انصاف فراہم کیا جائے ویڈیو وائرل ہونے پر ریجنل پولیس آفیسر اولپنڈی سحیل حبیب تاجت نے سخت نوٹس لیتے ہوئے میڈیکل کے بعد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا بھارتی جاسوس کلبوشن جادیف کی سزا سے متعلق عالمی دالت انصاف کے فیصلے پر عمل درامت کا فیصلہ حکومت نے کلبوشن جادیف قانونی نمائندہ مقرر کرنے کی درخواست سلامباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی درخواست میں وفاق کو بزریا سیکرٹی دفاع اور جاج ایڈوکیٹ جنرل برانچ جی ایچ کیو کو فریق بنایا گیا اس سوالے سے آپ کو بتائیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں کہا گیا کہ عالمی دالت انصاف کے فیصلے کی روشتی میں حکومت پاکستان نے 20 مئی کوارڈنس جاری کیا جس میں کلبوشن جادیف کی سزا کے خلاف اپیل کے لیے تین آپچنز رکھے گئے کلبوشن کی جانت سے اپیل سے انکار اور بھارت کی جانت سے گریز کے بعد کانونی نمائندے کے ذریعے اپیل دائر کرنے کا آپشن بچا کلبوشن بھارت کی معاونت کے بغیر پاکستان میں وکیل مقرر نہیں کر سکتا عدالت کلبوشن جادیف کے لیے کانونی نمائندہ مقرر کرے تاکہ عالمی دالت انصاف کے فیصلے پر عمل درامت ہو سکے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف کی قطری سفیر سے ملاقات مختلف شعبوں میں تعاون پر تبعدہ خیال آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے قطری سفیر شیخ سعود بن عبد الرحمن آل تھانی سے ملاقات کے دوران کہا کہ توقع ہے پاک قطر تعلقات میں مزید وسط اور استحقام آئے گا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئیس پی آر کے مطابق اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ توقع ہے پاک قطر تعلقات میں مزید وسط اور استحقام آئے گا قطعے میں دیر پا امن استحقام ہوگا تو ہی اقتصادی ترقی ممکن ہوگی پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق قطری سفیر شیخ سعود بن عبد الرحمن آل تھانی نے قطعے میں امن استحقام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ توقع ہے کہ پاک قطر تعلقات میں مزید وسط اور استحقام آئے گا قطعے میں دیر پا امن استحقام آئے تو ہی اقتصادی ترقی ممکن ہوگی آئیس پی آر کے مطابق قطری سفیر شیخ سعود بن عبد الرحمن آل تھانی نے قطعے میں امن استحقام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی غیر ملکی میڈیا کے وفد کیا لائن آف کنٹرول کا دورہ پاکستان کی اجازت کے بعد غیر ملکی صحافیوں نے ایل او سی کا دورہ کیا تاہم بھارت نے دورہ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا وفد کو شہری بادی پر بھارتی فائرنگس سے متعلق آگاہ کیا چاہے گا غیر ملکی میڈیا کا وفد اسلامباد سے روانہ ہوا پاکستان کی طرف سے غیر ملکی میڈیا اور اقوام متحدہ کے فوجی مبسر مشن کو ایل او سی سمیت مقامی عبادی تک مکمل رسائی دی جا رہی ہے غیر ملکی صحافی چیری کوٹ سیکٹر میں فائر بندی معاہدہ کی بھارتی اقلاب ورزیوں کا مشاہدہ کریں گے متاثرہ افراد سے ملیں گے اور نقصانات کا جائزہ لیں گے وفد کو بتایا گیا کہ مخبوضہ کشمیر کی نوے فیصد آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے بھارت نے تین سو سنتالیس جنہوں سے علاقے کو محصور کر رکھا ہے دوسری جانب فرانسیسی صحافی پال کومیچی نے پاکستان سے لائن اف کنٹرول تک آزادانہ رسائی مانگی جس پر انہیں ایل او سی قبائلی ازلا وہگا سہرہ تک آزادانہ رسائی دے دی گئی خابر پختون خان کے سابق مشیر اطلاعات اجمل وزیر کے خلاف تحقیقات کا آغاز آڈیو ریکارڈنگ سکینڈل کی تحقیقات کے لئے انکواری کمیشن نے سیکرٹی اطلاعات کو مراسلہ پیچاری کر دیا محکمہ اطلاعات سے اجمل وزیر کے دور میں اشتہارات کی تمام تفصیلات طلب کر لی گئی صاحب زدہ سائید احمد کی سربراہی میں تین اپنی کمیشن تحقیقات کر رہی ہیں محکمہ اطلاعات سے پالیسی دستاویزات اور تفصیلات بھی مانگ لی گئیں لیجی اطلاعات کمیشن کے لئے رابطہ کار مقرر کر دیا گیا دو ہفتے قبل وزیر آزم عمران خان سے مبینہ آڈیو ریکارڈنگ سامنے آنے پر مشیر اطلاعات کے پی کے اجمل وزیر کو عوضے سے پوری طور پر ہٹانے کا حکم دیا تھا اجمل وزیر کی کمیشن لینے کے حوالے سے آڈیو ریکارڈنگ منظر عام پر آئی تھی ایسو پیس پر عمل درامت سے امباد میں کمی ملک میں کرونا سے 38 افراد جام بھک ہوئے جس کے بعد امباد کی تضیق پانچ ہزار چھے سو سکتر ہو گئی پاکستان میں مولک بارس کے تصدیق شدہ کیسز کی تضیق دو لاکھ سٹھ سٹھ ہزار چار سو اٹھائیس ہو گئی ملک بھر میں اب تک سترہ لاکھ شہتر ہزار آٹھ سو بیاسی افراد کے ٹیسٹ کیے گئے اٹھارہ ہزار تین سو اکتیس میں ٹیسٹ کیے گئے دو لاکھ دس ہزار چار سو اٹھ سٹھ مریز سے احتیاط ہو گئے عید الوزہ قریب آتا ہی ملک بھر کے میوشی منڈیوں میں رونکیں بڑھ گئیں قربانی کا جانور خریدنے کے لیے شہریوں نے میوشی منڈیوں کا روک کر لیا لاہور کی میوشی منڈی شاہ روکانچرہ میں جانوروں پر انٹری فیز آئیت کر دی گئی دیگر گیارہ منڈیاں ٹیکس فری ہیں سگیاں اور لکھو ڈیر میوشی منڈی میں بزن رنگ اور قد میں منفرد جانوروں کی آمد شروع اونٹوں کے جسم پر بنے نکشونگار ان کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے لگے آئیو جی پنچام نے بانا پولیس افسران کے تقرر تبادلے کر دیئے ای 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 س تصور اقبال ایڈیشنل ای 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 ا جی بالکل آئی جی پنجاب شیف جستگیر نے بارہ پوری سفتران کے تقرار و طوازلے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں سب سے پہلے بات کی جائے گر ایس پی ایوی ایل ایس لاہوت صور اقبال کو ایڈیشنل ایس پی سٹی تحینات کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں اور ایڈیشنل ایس پی آپریشن سٹی رضا صفدر کازمی کو ایڈیشنل ایس پی سیول لائن تحینات کیا گیا ہے اور ایس پی آپریشن سیول لائن کیپٹن ریٹائٹ دوست محمد کو ایس پی آپریشن مارڈل ٹون تحینات کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں آئی جی پیجاب کے مراثلے کے مطابق جو ہے وہ نوٹی بکوشن کے مطابق ایڈیشنل ایس پی آپریشن مارڈل ٹون ایزالر شیط کو ایس پی ایوی الیس تحینات کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں اگر بات کی جائے ایس پی سی آر او کی تو ایس پی سی آر او محمد بلال قیون کو ایڈیشنل ایس پی ٹیلی کامنکیشن کے جو ہے وہ تینات کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں جبکہ تقردی کے منتظر سید محمد آباد کو ایس پی انویسٹیکیشن سرگودہ ایس پی انویسٹیکیشن سرگودہ امتیاز محمود کو ایڈیشنل ایس پی سیول لائن دویزن گجرامالا تینات کیا گیا ہے ایڈیشنل ایس پی سیول لائن دویزن گجرامالا محمد عثمان تاریخ بٹ کو ایس پی انویسٹیکیشن راجنپور بجوایا گیا ہے ایس پی انویسٹیکیشن راجنپور محمد اکرم خان نیازی کو ایس پی انویسٹیکیشن رہیم یار خان بجوانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں اسی طرح سے آئی جی پنجاب کی اجانی سے جو ہے وہ ایس پی انویسٹیگیشن دہیم یار خان فراز احمد کو اس پی انویسٹیگیشن ڈی جی خان اس پی انویسٹیگیشن ڈی جی خان حفیظ الرحمان کو اڈیشنل ایس پی صدر دویزن گجرہ مالا تینات کرنے کے احقامات جاری کیے گئے ہیں آئی جی پنجاب کے جو ہے وہ نوٹیفکیشن کے مطابق اڈیشنل ایس پی صدر دویزن گجرانوالا محمد وسیم ڈار کو ڈیپٹی ڈریکٹر ہیڈ کوارڈر ایس پی یو لاہور کے تحین آرڈرکس جو ہے وہ بجوائے گئے ہیں جبکہ میں بتاتا چلوں کہ آئی جی پنجاب نے تمام پولیس افسران کو چوبیس گھنٹے میں اپنی اپنی تحیناتی پر رپورٹ کرنے کا حکم دیا ہے جی غیر ملکی منظر نامے سے آپ کو بتائیں کہ نوبل پرائز کی تقریبات ساٹھ سال میں پہلی بار ملتوی کرونا وارس کے خطرات کے باعث نوبل فانڈیشن نے تقریبات ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا میڈیسن فیزیکس کمسٹری غدب امن اور مجیشت کے شعبوں کے لیے نوبل انعام کا اعلان کیا جانا تھا منتقب ہونے والوں کو اوسلو اور سٹارک ہوم میں ایوارڈ دیا جانا تھا اس سے قبل انیس سو چوبیس میں پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران تقریبات رو کی گئی تھی کرونا وبانے دنیا میں بھر میں مسلسل اپنے خونخار پنجے گار رکھے ہیں جس سے انواد میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں کرونا وارس سے متاثر افراد کی تعداد ایک کروڑے اکاون لاکھ تک جا پہنچے جبکہ اس موزی وارس سے ہلاکت ہیں چھہ لاکھ انیس ہزار چھہ سو نو ہو گئی دنیا بھر میں 53,591 زیر علاج مریض ہیں 63,637 کی حالت تشویشناک ہے آپ کچھ بات کرتے ہیں ملکی موسم کی اس حوالے سے بتائیں کہ ملک بھر میں کہیں دھوگ تو کہیں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے منڈی بھاؤدین، لاہود، شنگ، فیصل آباد اور اکاڑا میں بھی آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیشکوئی کی گئی سندھ کے مختلف علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیوز سے فیل وقت اتنا ہے موسیقی